اگر آپ بھی رات میں بال کھول کر سوتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اسی کے ساتھ ہم جانیں گے کہ اگر آپ بھی ناکھن کاٹنے کے بعد اسے کھوڑے دان میں فنکتے ہیں تو آپ کی یہ گلتی کیسے آپ کے پورے پریوار کو برباد کر سکتی ہے تو دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا نمسکار دوستو سواگتے آپ سبی کا ایک بار فیر سے اور دوستو سچی شردہ سے کمنٹس میں ضرور لکھیں ہر ہر مہدیو اوم نمہ شیوائے دوستو ناکھن شریر کا یہ قصہ ہوتا ہے جو بہت ساری شکلوں سے پون ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ ناکھن کے مادہم سے ہی کسی کا بھی وشی کرن کالا جادو تنتر منتر آدھی کیا جا سکتا ہے دوستو پرانے سمیں سے ہی ان سبھی چیزوں کا استعمال ہوتا آیا ہے اور کافی لوگ ایک بہت بڑی گلتی کرتے آ رہے ہیں کہ ناکھن کاٹ کر ایسے ہی کڑے دان میں فینگ دیتے ہیں جس سے ان کے جیون میں دربھاگیا آتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بہت زیادہ خاص جانکاری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کو اگر آپ جانیں گے تو آپ اپنے جیون میں دربھاگے کو سو بھاگیا میں بدل سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کی جیون میں دھن کی سمسیا ہے تو ناکھنوں کے مادہم سے ہی دھن کی سمسیاوں کو دور کیا جا سکتا ہے وہیں دوسری اور اگر آپ کے جیون میں شترو ہے تو شترو کو بھی دور کیا جا سکتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چاہے کی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد اسے سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ناکھن شریر کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں کسی بھی ویقتی کا عورہ چھپا ہوا ہوتا ہے جی ہاں دوستو کالا جادو میں ناکھنوں کے استعمال سے کسی بھی ویقتی کے عورہ کو پکڑ لیا جاتا ہے ناکھن کا استعمال بالوں کا استعمال نشتر طور پر ہی انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے اور دوستو ساتھ ہی کافی سارے لوگ گلطی یہ کرتے ہیں جب بھی اپنے ناکھن کاڑتے ہیں تو ایسے ہی کورے دان میں انہیں فینک دیتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنے ناکھنوں کو اگر آپ کورے دان میں ایسے ہی فینک دیتے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس سے آپ کے خود کا ہی عورہ خراب ہو جاتا ہے اور کافی لوگوں کو بس انہی باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ دوستو ناکھنوں کو جیسے ہی آپ کڑے دان یا کچرے میں فینکتے ہیں تو بس اس کا سیدھا پرابہ آپ کے جیون پر آپ کے اورہ پر پڑھنے لگتا ہے اگر آپ اپنے ناکھن کچرے میں فینکتے ہیں تو اس سے آپ کا اورہ بگڑ جاتا ہے جیسے کی آپ کا من خراب ہونے لگتا ہے ٹینشن رہنے لگتی ہے آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں دوستو آپ نے بہت سے بار بار دیکھا ہوگا یا بہت بار سنا بھی ہوگا سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی آپ کا کسی کا بھی من نہیں لگتا کام میں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینہ کسی بات کی کوئی چنتہ ستا رہی ہو ہر وقت آپ کا موڈ آف رہنے لگا ہو تو ایسے میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا اورہ بگڑا ہوا ہے دوستو کڑے دان میں بہت زیادہ سڑی گلی چیزیں رہتی ہیں اور اگر آپ وہاں پر اپنے ناکھنوں کو فینک دیتے ہیں تو بس انہی سب چیزوں کا پرباب آپ کے اورہ پر پڑھنا ہی لگتا ہے جس کے کارن من میں بے چینی اور ڈر لگتا ہے تو اگلی بار سے آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے کہ ناکھن کوڑے دان میں نہیں فینکنے ہیں اگر آپ کے جیون میں دھن کی سمجھ سے آئے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو ناکھن جو کھڑے وار ہوتے ہیں اس دن بلکل نہیں کاتنے چاہیے اب کھڑے وار کیا ہوتا ہے دوستو کھڑے وار کا مطلب ہوتا ہے منگل وار اور شنی وار ان دنوں پر بلکل بھی نہیں کاتنے چاہیے آپ کو ناکھنوں کو کاتنے کے لیے کیول بدھوار اور شکروار کا ہی دن چننا چاہیے اور دوستو شکروار کے دن ناکھنوں کو کات کر کسی بھی برگت کے ورکش کی جڑ میں ڈال دیں لیکن اگر برگت کا ورکش آپ کے گھر کے آسپاس ہے ہی نہیں تو ایسے میں آپ کسی بھی پیڑ کی جڑ میں آپ اپنے ناکھن کاٹ کر ڈال سکتے ہیں جیسے کی آپ کے گھر میں کوئی بھی پیڑ پودھا اوگائے ان کی جڑ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی تولسی کی جڑ میں ناکھنوں کو نہیں ڈالنا ہے اور دوستو شکروار اور بدھوار کے دن آپ کو یہ کام کرنا ہے اپنے ناکھن کاٹنے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا اورہ بہت جلدی کلین ہونے لگے گا یعنی کہنے کا تات پر ہے یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے جیون میں بادھائیں چل رہی ہیں یا پھر کتنی بھی دھن کی سمسیہ ہوتی ہے وہ سب بلکل ٹھیک ہونے لگتی ہے کیونکہ ناکھنوں میں اورہ ہوتا ہے اور یہی اگر آپ کسی پیڑ پودھے میں ڈال دیں گے تو اس پیڑ کا پربھاو آپ کے اوپر پڑھنے لگے گا جس سے جیون میں آئے دھن کی سمسیہ بلکل دور ہو جاتی ہے دوستو یہ آپ کسی بھی پیڑ پودھے میں ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو تلسیہ فرشمی کے پودھے میں نہیں ڈالنی ہے اپنے کٹے ہوئے ناکھن لیکن اگر آپ برگت کے پیڑ میں ڈال سکتے ہیں تو زیادہ شب رہے گا کیونکہ برگت کا جو ورکش کا وستار ہوتا ہے دوستو وہ کافی تیزی سے ہوتا ہے اور کافی زیادہ ہوتا ہے یا کہیں کہ برگت کے ورکش کو کوئی بھی روک نہیں پاتا اور اس کی جڑے بہت زیادہ گہرائی میں مٹی تک پہنچ جاتی ہیں اگر آپ ناکھن کٹ کر برگت کے پیڑ کی جڑ میں ڈالتے ہیں تو زیادہ شب مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے سبھی دھرم گرنتوں میں بھی بالوں کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں بالوں کو کس طرح رکھنا چاہیے کب اور کس دن کٹوانا چاہیے بالوں کو کس دن دھونا چاہیے اور کس دن نہیں دھونا چاہیے بالوں کو کتنا لمبہ رکھنا چاہیے بالوں سے سمبندد کیا کیا تانترک کارن ہوتے ہیں ان سبھی کے وشے میں ہمارے شاستروں میں مہتہ پورا جانکاری دی گئی ہے تو چلیں اب جان لیتے ہیں کہ مہیلاؤں کو اپنے بالوں سے سمبندد کن وشیش نیموں کا پالن کرنا چاہیے دوستو پہلی بات ہے کہ ہندو دھرم میں سبتا کا پرتیک دن کسی نہ کسی بھگوان کو سمرپت ہوتا ہے اور ہر دن کے کچھ نیم موشہ ہی بنائے گئے ہیں اسی طرح بال کٹوانے سے سمبندد بھی کچھ نیم ہوتے ہیں جو ہر دن کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں منگلوار منگل دیوتا کا دن ہوتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ منگلوار کو بال کٹوانے سے منگل کی ستھیتی خراب ہوتی ہے اور ویقتی کی آئیو بھی گھٹنے لگتی ہے اور دوستو گرووار کا سمبند گرو گرہے سے ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن بال کٹوانے سے ہمیں اشب فل کی پرابتی ہوتی ہے اور مان سمان اور دھن کی ہانی ہو جاتی ہے کیونکہ گرووار ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کا ہی دن ہوتا ہے اسی لئے اس دن بال نہیں کٹوانے چاہیے شنیوار کے دن بھول سے بھی بال نہیں کٹوانے چاہیے کیونکہ شنیوار کا سمبند شنی دیو سے ہے اور شنیوار کے دن بال کٹوانے سے ہی جیون میں کچھ نہ کچھ اشب ہوتا ہی رہتا ہے بال کٹنے کے لئے بھدوار اور شکروار اور رویوار کا دن سب سے اتم مانا گیا ہے تو آپ انہی دنوں میں اپنے بال کٹوائیں دوسری بات شاستروں کے انسار ہمارے واتاورن میں کچھ ایسی لہر ویابت ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی یعنی کہ وہ ادرش لہرے ہوتی ہیں یہ لہریں ہمارے سبھی کریا کلاپوں پر اثر ڈالتی ہیں کچھ سمیں وشیش پر یہ لہریں بہت ادھک سکریے ہوتی ہیں اسی لئے ہمیں امہ وسیہ اور پورنیما کو شام کے سمیں یا پھر راتری کبھی بھی اپنے بالوں کو نہیں کٹوانا چاہیے کیونکہ اس سمیں واتاورن میں نکراتمک شکتیوں کا پربھاو بہت ادھک ہوتا ہے اسی لئے ان دنوں میں کبھی بھی اپنے بال نہ کٹوائیں نہیں تو ان شب اور پویتر دنوں میں ہم پر اشب کرم کرنے کا پاپ لگتا ہے اور دوستو یہاں تک کہ کبھی بھی اپنے جنم دیوس پر بھی بال نہیں کٹوانے چاہیے آئیے جانتے ہیں کہ بالوں کو لے کر محلاؤں کو کن ساودھانیوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنا چاہیے پہلی بات گھنے کالے لمبے اور سندر بال کسی بھی اس طریقہ بھوشن ہوتے ہیں پراشن کال سے ہی اس طریقے لمبے اور کالے بالوں کو سندر اور سو بھاگے کا پرتیک مانا گیا ہے لیکن ہمارے شاستروں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے بال کمر کے نیچے تک نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر اس طریقے بال کمر تک ہیں تو انہیں اس طرح سے باندھ کر رکھنا چاہیے کہ وہ زمین سے ٹچ نہ ہوں بال بہت سمویدن شیل ہوتے ہیں اور اسی لئے زمین پر ٹکرانے سے زمین پر فیلی نکرات مکرجہ بالوں میں آ جاتی ہے جس کا نکرات مکربہ اس طریقے پر پڑھنے لگتا ہے اور دوسری بات اس طریقے ہمیشہ بالوں کو سوچ رکھنا چاہیے اس کے پیچھے دھارمی کارن یہ بھی ہے کہ بال سوچ رکھنے سے سر میں خجلی نہیں ہوتی اور سر میں ہمیشہ خجلی کرتے رہنے سے یہ اشو فلدائے ہوتا ہے اور یہ دل بھاگ کے کونی مندرن دیتا ہے شاسروں میں ماسک دھارم کے تین دیروں تک بالوں کو دھونا ورجت پتایا گیا ہے اس بات کا دھیان رکھیں دوستو ویگیانک درشتی کون سے بھی دیکھا جائے تو ماسک دھارم کے سمیں ہمارے شریر بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اس سمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ادھیک ارجہ کی اوشکتہ ہوتی ہے اور اس کے بعد یا پھر سے بال نہیں دھونا چاہیے ایسا کرنا آپ کے لئے بہت ہی عشب ہوگا اور دوستو تیسری بات کبھی سوری آست کے بعد یا شام کو بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی کٹوانے چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جیون بھر کشتکاری جیون ویتیت کریں گے چوتھی بات راتری میں سوتے سمیں بالوں کو ہمیشہ باننا چاہیے بالوں کو کھلا رکھ کر سونے سے ہمارے سر میں نکراتمہ کرجہ کا پربھاو ہوتا ہے جس سے مہیلا کا سو بھاگے دربھاگے میں بھی بدل جاتا ہے اور گھر میں دردرتہ آ جاتی ہے دوستو پانچوی بات بالوں کو سلجھاتے سمیں جو بالوں کا گچھا نکلتا ہے اسے اچھے سے فینکے اسے یہاں وہاں فیکنا بلکل نہیں چاہیے اس کا کوئی دروپیوگ کر سکتا ہے کوئی تنتر منتر سادنا جادو ٹونا کر سکتا ہے دوستو جادو ٹونے میں ہمیشہ لمبے بالوں کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کا اثر جس وقتی کے بال ہیں اس کے جیون پر پڑھ سکتا ہے اسی لئے مہیلاوں کو ہمیشہ اپنے بالوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تو آپ کو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور کمنٹ سیکشن میں لکھئے جے ماتا دی تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیوال